جب آپ بریک پہ گئے تو ہمیں بیچ میں حاجی عدیل صاحب نے جوائن کر لیا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ممتاز پارلمنٹیرین ہے حاجی صاحب اسلام علیکم حاجی صاحب کی سوری لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے ویری قوکلی اکومت ٹیکس ریفارم چاہتی ہے لیکن پارلمنٹ اس میں رکاوٹ ہے کیوں ہوں ایسی رکاوٹ ہے پارلمنٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے فگرز دیئے ہیں جیتنی بھی اس میں بتایا گیا ہے اصل میں کنفیون یہ ہوا ہے کہ انکم ٹیکس اور اگری کلچر ٹیکس دونوں میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنس آ رہے ہیں اگری کلچر ٹیکس ہے پروینشل سبجیکٹ اور وہاں بقیدہ ٹیکس دیا جاتا ہے لیکن ان کی کلیکشن کا انفرسٹریکچر پراؤپر نہیں ہے جس کی ویسے وہ مار کھا جاتے ہیں اور جب وہ پراؤپر نہیں لے پا رہے ہیں اس لئے اس کو کمپیریزن جب بھی کیا جاتا ہے انکم ٹیکس اور اگری کلچر ٹیکس کے ساتھ آتا ہے اب جو لینڈ آف لاؤ ہے جس کے اندر آپ کے اندر ہے کہ جی آپ اگزمشن دیتے ہیں اگری کلچر انکم کے اوپر جس کا بیریفٹ بزنس من بہت سے اٹھاتے ہیں اور اپنی وہ دکھا دیتے ہیں کہ جی اگزمشن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک نکتہ نظر آیا کہ جی اس کو دور کرنا چاہیے اب یہ بات کہا دیں جی صرف اگری کلچر سے اور فیوڈلس بیٹھے ہیں تو اس کی ویسے ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیانت کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کو ریفارم ریفارم لائی جا سکتی ہے وہ بیس طریقہ تھا جنرل سیس سیکس کا کہ اگر آپ لگاتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن آتی ہے تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کے انوالو آجیں گے جو لوگ کرتے تھے کیوں نہیں کیا آپ اپنے حلیف جماعتوں کو نہیں ملا سکے اس میں اس کی ایک ریزر آپ کی اتنی بات نہیں مانی اس کی ایک ریزر نا پی ایملین نے مانی نا ایمین نے مانی نا این پی نے مانی نا جی ایو آئی نے مانی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں جب اس کو سیاست کی جاتی ہے یہ سیاست نہیں کرنی چاہیے ہمیں جب نیشت خواہ داتی ہے کہ آپ کی شاہ خرچیاں اتنی ہیں کہ آپ پہلے اپنے خرچے کریں نہیں 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 لیگل بات دیکھیں آج ادیل صاحب سے بات کر رہے ہیں ایک فکرہ گیل اس کے جب بجٹ پاس ہوا تھا اس وقت تو ان کو یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہیے تھا اس وقت انہیں نہیں ایسٹ کیا کہ یہ لگے گا اکتوبر میں جا کے اور جب بجٹ آپ کیسے ریز کریں آپ تو ہر تین مینے بعد ایک بجٹ لے آتی ہے آپ کی حکومت آج ادیل صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آجی صاحب پچھلے سال ہلوری کلنٹن کو یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو ہے ٹیکس نہیں دیتی ہے اور یہ ہماری طرف امداد کیلئے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے سو فیصد سچ ہے تو اس کا کیا حال ہے حاجی صاحب اس کا حال یہ ہے کہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتے بھی قوانین ٹیکس میں بنے ہیں چاہے ہماری پالیمنٹ میں بنائے ہیں یا ہمارے تیٹروں میں بنائے ہیں اس میں مختلف سیکٹروں کو معاف کیا کیا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک شرکاری ملعظم معمولی اگر پچیس ہزار پہ مہینہ کمارہا ہے تو اس سے در ٹیکس دینا ہے لیکن اگر ایک زمین کا مالک جس کے پاس بہت بہت بڑے کھیتیں باغات ہیں فصلیں اس کی گروہوں پہمیں اس کی سالانہ آمدن ہے تو وہ ٹیکس اس پر معاف ہے اگر آپ کا گھر کینٹرنل بورڈ کی حدود میں ہے اور آپ ایک عام شہری ہیں پاکستانی تو آپ کو پراپرٹی ٹیکس دینا پڑائیں گے لیکن اگر آپ سیول یا خاکی ملازم ہیں تو پھر آپ کو سکسٹی پرسنٹ ویمیجیٹ معاف ہو جائے گا اور اگر آپ ریٹائر ہوں گے تو پھر آپ کو ہنڈر پرسنٹ پراپرٹی ٹیکس معاف ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں جو لوگ سمجھ نہیں کرتے ہیں وہ کلوں کلہ پشاور سے لے کے کراچی تک بارہ مارکٹیں ہیں آپ ان سے کوئی ٹیکس لیتے ہیں آپ اپنی دکان کے اوپر لکھ دیں بارہ مارکٹیں آپ چاہے بلیو ایڈیا میں ہے کراچی میں ہے کہ پشاور میں ہے کہ لاہور میں یہ کوئٹر میں آپ کسی قسم کا نہ انکم ٹیکس دیتے ہیں نہ چیل ٹیکس دیتے ہیں نہ ان کے مال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے کسٹم گلٹی ہے کہ نہیں پھر آپ کے افسروں کے پاس فیڈل بورڈ آف ریڈل عریض صاحب لیکن حفیظ شیخ صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ پارلومنٹ رکاوٹ ہے اس میں پارلومنٹ کس طرح رکاوٹ ہے وہ بھی صحیح کہتے ہیں بڑی آت تک جس میں وہ خود بھی رکاوٹ ہے اور پارلومنٹ بھی رکاوٹ ہے جب جنرل سیل ٹیکس کی بات آتی ہے ہماری پارٹی نے کچھ شرائط کے ساتھ ریفارم سیل ٹیکس کو تسلیم کیا ہے اور جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس نے ہم نے جو کنڈیشن دی تھی پرنہ رکیمنڈیشن ماننے کے بعد تمام پارٹیوں نے دسخت کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ دعوان پہ نہیں ہوگا ہم نے کہا تھا کہ کھانے کی کسی چیز پہ یہ نیا ٹیکس نہیں لگا اگر زیرو ریٹیڈ ہے ہم نے کہا کہ تعلیم و اسٹریشنی پہ کسی قسم کا پل ٹیکس نہیں سیل ٹیکس نہیں لگا باقی تمام چیزوں پہ لگایا ہمارے ساتھ اینکی ایم کے چیئرمن تھے اس کمیٹی کے انہیں دسخت کیا تمام پارٹیوں نے اپنی تجاویی تھی پندرہ رکیمنڈیشن کے ساتھ وہ دل جب سینٹ میں آیا تو اینکی ایم نے مخالفت کی پاکستان مسلم لیگ نے مخالفت کی پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی گروپ سے انہوں نے مخالفت کی جماعت اسلامی نے مخالفت کی اب اس میں مجھے کوئی نہ کوئی ان میں سے جن جماعتوں کا آپ نے کہا ہے ان کے ایک ایک ساتھ کو لینا پڑے گا تاکہ ان کا موقف بھی آئی اس میں میں آج کا تو میری بات سنیں وچہ ہم ایٹین ایمینمنٹ میں ہماری پارٹی نے یہ پروپوزل دی کہ جناب ہم تو پرویش ایٹارمی کے حق میں ہیں لیکن ہمارے آئین میں یہ ہے کہ انکم ٹیکس جو ہے اگر کچھ سے انکم ہے تو اس پہ وہ آپ انکم ٹیکس نہیں لگا سکتے اس کو آپ تبدیل کریں نہ پیپل پارٹی نے سپورٹ کیا نہ مسئلی کے دونوں دھڑوں نے سپورٹ کیا اور نہ دوسری پارٹی نے انہیں سپورٹ کیا میں اس پہ آتا ہوں میرے ساتھ اس وقت محمد مالک صاحب بھی ہیں ایڈیٹر ہیں دنیوز اسلامباد کے نوید چودری صاحب بھی ہیں پاکسن پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین سے ان کا تعلق ہے مالک اس اسیمبلی میں یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر آدمی غریبوں کا ہمدرد بنتا ہے ہر لیڈر رہنوہ امارا نعرے روز مارتا ہے غریبوں کے لیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی بوم جو ہے وہ روز کسی نہ کسی صورت گر رہا ہے بجلی بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بلدگنے آ رہے ہیں پیٹرول کی پرائس لے لیں گیس کی لے لیں پانی کی لے لیں کھانی کی لے لیں روٹی کی لے لیں عدویات کی لے لیں غریب آدمی تو مر گیا ہے یہاں پہ بشیر یہ جو پہلے بات کہہ رہے تھے میرا سب سے بڑا مسئلہ فیڈل فنانس منسٹر کے ساتھ ہے دیکھیں نہ تو وہ پارلیمنٹیرین ہیں کہ انہوں نے کوئی ریالیکٹ ہونا ہے ان کو ہلکے کی مجبوری ہیں یہ بڑی کنینٹلی بات ڈال دیتے ہیں باقی سب پہ بھئی آپ پرائیوٹ سیکٹر میں ایک ہیش فنڈ چلا رہے تھے انڈین ریلائنس گروپ کا ابودابی میں آپ آگے یا تو آپ ٹیکسیشن پہ سٹینڈ لیں یہ کیا یہ انہوں نے یہ نیا تماشا شروع کیا ہے ہم تو چاہتے ہیں گورنمنٹ نہیں مانتی آپ پرنسپلی پھر ہٹ جائیں شوقت ترین آپ کو یاد ہے جب فنانس منسٹر تھے انہوں نے ایز ای منسٹر کہا کہ پانچ سو ارب صرف ایف بی آر کے اندر گھپلہ ہوتا ہے ہر سال جس میں کرپشن ہوتی ہے یہ ٹیکسیشن کے چکر میں اب پارلیمنٹ کے در جو کسی ہیں وہ تو سامنے ہمارے ہیں فنانس منسٹر کو کیا مجبوری ہے کہ وہ اس پر پرنسپل سٹینڈ نہیں لیتے گورنمنٹ کا مسئلہ کیا ہے آپ نے پہلے بات کی کہ یہ بات کر رہے تھے چودی صاحب کے پلٹیکل پارٹیز پہلے کچھ کہتی ہیں اس گورنمنٹ کا حال یہ ہے پلٹیکل پارٹیز دور کی بات ہے چلیں ایمکیوم آپ کو چاہیے ہاؤس پر مجارٹی رکھنے کے لیے پی ایم ایلن آپ کو چاہیے تعلقات ٹھیک رکھیں کہ وہ آپ کے خلاف نو کانفرنس موو نہ کریں آپ نے جی ایس ٹی پانچ سیکٹرز پر سترہ پرسنٹ پہلے لگائی یہ گورنمنٹ بیک آف کر جاتی ہے یہ تو ویسٹڈ گروپس پلٹیکل پارٹیز تو بہت بڑی بات ہے جو ویسٹڈ انڈسٹریل گروپس ہیں جو ٹریڈ گروپس ہیں جن کو ہمیشہ گورنمنٹ کو ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کو فرملی ڈیل کرنا پڑتا ہے چار دکاندار کٹھے ہوتے ہیں یہ لوگوں نے فیصلہ کیا مارکٹیں انرجی کرائیسز ہیں مارکٹیں اس ٹائم پر ختم بند ہوں گی انہوں نے کہا بھاگ جو کوئی ہم بند نہیں کریں گے گورنمنٹ بھاگ گئی انہوں نے کہا جی جی ایسٹی لگائیں گے سترہ پاس ان کا بھاگ جو نہیں دیں گے گورنمنٹ بیشے چلی گئی جب زیادہ بڑھتی ہے کمیونٹی پہ پلٹیکل پارٹی کہتی ہے مالک میں آپ کے بات تاہوں کہ بڑے چھوٹے سے سوالات ہیں اور یعنی میں کوئی اتنا بڑا بسکٹ تو نہیں ہو فائنانس کا آپ آئیں گے روشنی ڈالیں گے حاجی دیل صاحب یا نوی چودری صاحب جب ہم ایک بریک سے آئیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کل مجھے ایک خاتون ملی اور انہوں نے مل کے مجھے کہا میں ایک جگہ سٹور پہ شاپنگ کر رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری بات سنو یہ حکومت کا اچھے ڈرامی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ایک ڈش زیادہ نہیں ہونی لیکن جب ہم ہوتیل سے بوکنگ کے لیے جاتے ہیں شادی کے لیے تو چارج ہمیں وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ہم چھ سات ڈشز کا ہم نے دینا ہوتا تھا یہ کس کی بچہ تو رہی ہے کس کو بنا رہے ہیں اور اس کے برعکس کاروباری حلقوں کا یہ کہنا ہے مالک صاحب کہ ہم جب سترہ اٹھارہ انیس فیصد تک بینک کو ہم وہ دے رہے ہیں انٹریسٹ دے رہے ہیں تو ہم کاروبار کیسے چلائیں گے تو پھر ٹیکس افیشن تو ہو نہیں ہے بیٹس کا کیا حال ہے آفٹر ای بریک بیٹس کاروبار کیسے چلائیں گے